اثر کرے نہ کرے سنتو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد ہم داد کے طلبگار نہیں ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بات تو سنیں آپ دلائے تو سنیں انداز بیان برچبوں شخواد نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اوئے میرا رب بڑا کریم ہے ایبوں کی باوجود نوازتہ ہے میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر ہمارے آئیب کھل جائے لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں لوگ جینے نہ دیں گے نکال دیں گے اپنے بھی ہمارے ہمیں برداشت نہ کرے یہ تو اس کا کرم ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرمائے گا مجرم بہار آ جاتے یا اللہ کیا ہوگا جب سوال چھوا ہوں گے تو رب فرماتا ہے تیری سبان پر مہر لگا کر بند کر دوں گا تیرے ہاتھ بولیں گے تیرے پیر بولیں گے سر بولے گا پیٹ بولے گا اس وقت فکر پیدا کر اس وقت کی فکر پیدا کر ٹینشن پیدا کر وہ کوئی قیامت حق ہے سگا بیٹا جب قبر میں بند کرتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ قبر کا کونہ کھالی ہے میں یہاں بھی مٹی ٹا لگا پہلے لوگ قبر پہ روزانہ جاتے ہیں پھر ہفتے کے بعد پھر مہینے کے بعد پھر سالو بیٹھ جاتے ہیں کچھ قبر ایسی بھی ہیں کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبر رو رہی اور کہتی ہے جاؤ میرے گھر والوں سے کہہ دو کہ کوئی پھیرا ہی لگا جائے ایک دفعہ آئے تو صحیح کوئی مٹی نہیں ڈالتا بادشاہوں کی قبر روتی ہیں سرمایہ داروں کی قبر روتی ہیں کوئی چاہتا نہیں اتنی اتنی موٹے شراغ قبروں میں آپ اپنے شہر کے قبرستان پھر کر دیکھ لیں سراغ دیکھیں گے آپ کو بڑے بڑے سراغ دیکھیں گے آپ کو میرے بھائی حضرت مولا علی شہر خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے خوب روئے آپ فرمایا اے قبر والوں کیا حال ہے تمہارا آپ فرماتے ہیں کہ مردہ مجھ سے بولنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہڈیاں ٹوٹ گئیں مان تو دے آئے تھے وارسوں کو حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے تو بتا پیچھے کیا ہوا میرے گھر باروں کا کیا حال ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں تمہاری بیویوں نے دوسرا مکہ کر لیا ہے تمہارے دوستوں نے اور نئے دوست بنا لیے ہیں تمہاری بیٹوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا ہے تمہارے پیسوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے تمہارے سامانوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے پہلے تو تمہارا نام ہوا کرتا تھا اب تو تمہارا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے ایک تو نسلیں تک تمہارا نام تھا اب تو تمہارا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا کہتے ہیں وہ لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا یہاں کوئی ہوا کرتا تھا حساب کا وقت قریب ہے قریب آ گیا اللہ فرماتا ہے فرمایا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور تو ابھی بھی غافل ہیں بڑی پریشانیاں پال رکھی ہیں ایک پریشانی آنگر بھی پال لے جس کو یہ پریشانی لگ جائے اس کے عمال سون لگتے ہیں یہ پریشانی پال لو اگر مجھے حساب دینا پڑے یہ پریشانی پال لو کہ اگر مجھے حساب دینا پڑے اللہ اگر حساب لے ریا تو کیا ہوگا یہ پریشان پال لو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اپنا حساب خود کر لو قبل اس سے کہ اللہ تمہارا حساب لے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنا حساب کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور نیک عمال کرنے کی توفیق ادا فرمائے قیامت حق ہے